نسلہ ٹاور سے مطالق اس خبر کے بارے میں پریزن نیوز کی درخواست ہے کہ یہ ویڈیو وہ لوگ نہ دیکھیں جن کے دل کمزور ہیں کیونکہ یہ اہلِ علاقہ کے ان دعووں پر مبنی ہے جنہیں سننے والوں کے ہوش اڑ جائیں گے یہ نسلہ ٹاور سے مطالق سنسنی خیز ریپورٹوں کے سلسلے کا صرف ٹریلر ہے اہلِ علاقہ نے پریزن نیوز کو بتایا ہے کہ جب سے نسلہ ٹاور خالی ہوا ہے یہ حقیقت میں شارعہ فیصل کی لال کوٹھی بن چکا ہے گزشتہ شب ٹاور کی پندروی منزل سے ایک بھوت کی حیبتناک آواز سنی گئی ہے نسلہ ٹاور کی چھت پر موجود بھوت کا سر آسمان کی جانب تھا اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے یہ بھوت عمر میں کم سے کم نوے برس ہوگا اور وہ حیبتناک انداز میں کہہ رہا تھا میں پندروی منزل سے کودوں گا جن اہلِ علاقہ نے یہ آواز سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ دن میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا مگر جو رات میں انہوں نے دیکھا اور سنا ہے وہ اس سے خوف زدہ ہو گئے ہیں اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ بھوت دیکھنے میں تو بہت خوفناک تھا مگر جس دلسوز آواز سے وہ کہہ رہا تھا کہ سب لڑ گیا میں پندروی منزل سے کود جاؤں گا تو یہ سن کر خود ان کے بھی دل پسیج گئے ہیں مگر یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو تھوڑی دیر بعد ہوا حیبتناک داستان اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی